السلام علیکم ناظرین گلستان نیوز کے فیس بک پیج میں آپ کا خیر مقدم ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ساحل امین اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس مددے کو لے کر جو مددہ وادی کشمیر کے بائیچاری کے حوالے سے ہے اور وادی کشمیر کے بائیچاری کے اگر ہم بات کریں گے تو وادی کشمیر کے بائیچاری کے مثالیں آج بھی پوری دنیا میں دی جاتی ہے اور یہاں پر رہ رہے لوگوں کے آپسی بائیچاری کو لے کر پوری دنیا کے اندر چرچا ہے لیکن اس بیچ اگر ہم بات کریں گے تو اس بائیچاری کو زخ پہنچانے کے لیے آج تک بہت ساری کوشش کی گئی ہے لیکن مقامی لوگوں جن میں پنڈت مسلمان سکھ اور دوسرے فرقے کے لوگوں نے آج تک ان سائشوں کو اپنے ہمت سے ناکام بنا دیا ہے آج ہم بات کریں گے جنوبی کشمیر کے اور جنوبی کشمیر کے تارا گام کازی گند علاقے کی اور تارا گام کازی گند علاقے کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر آج ایک مقامی پنڈت کا انتقال ہوا اور پنڈت کے آخری رسومات ادا کرنے کے لیے مقامی مسلمانوں نے برپور اپنا فرض ادا کیا اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پر ایک بار یہ مثال تازہ دیکھنے کو ملی کہ یہاں کے لوگ آپسی بائیچارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر ہم بات کریں گے اس بائیچارے کے تو یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پنڈیتوں نے اس بات کا عظم دورایا کہ وہ اپنے مسلمان بائیوں کے ساتھ یہاں پر ماضی میں بھی بائیچارے کے ساتھ رہے ہیں اور حال میں بھی بائیچارے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آگے بھی اسی بائیچارے کو قائم و دائم رکھا جائے گا بہت ساری کوششوں کے باوجود بہت سارے مشکلات کے باوجود اور نامسائد حالات کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں کے عزائم جو ہے وہ مزید مستحقم ہے اور ان کا یہی ماننا ہے کہ اس بائیچارے کو وہ آگے لے جانے میں روایتی انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ ملجل کر رہ رہے ہیں اس بائیچارے کی اگر ہم بات کریں گے تو پنڈت جی کے بیٹے کا کیا کچھ کہنا ہے اس بائیچارے کے حوالے سے ذرا یہ بھی سن لیتے ہیں تارا گام تیسی کازی بن سوہوں میں اپرادی میڈلی میرے بیدار جی تھی ایج سیونٹی پولس تھی آج تو میں میرے اس وقت زبان پر شبودی نہیں آتے ہیں اپنے پڑھو سنگ کی مطلب ان کی حوصلہ بزائی کی دکھ ہر دکھ میں ہر شادی میں خوشی میں گام میں ہمیں ساتھ ہوتے ہیں کسی کم جو پریشانی ہے آج تک ملکنسی کے بارے میں مطلب ملکنسی دور میں آج تک تیس سال ہو گئی ملکنسی چلتے ہوئے کو تیس سال میں آج تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں جو ابھی کوئی پریشانی چھوٹی موٹی پریشانی ہوئی تو اس میں ہم نے انہوں نے ہمیں پورا ساتھ دے گئے جو میرے گاو میں پندیت لوگ رہے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم اس دن نئی باگے ہیں یہاں سے نئی باگے ہیں کہ ہم نے کوئی دردر کے بھوگنے نہیں کھائے یہ میں مرسل جائے کہ میں بہت خوش ہوں بہت خوش مست ہوں میرا باپ خوش قسمت ہے میں اپنے ادھر اپنے گھر سے نہیں نکنوں گا چلیے مقامی پندیت نے کیا کچھ کہا وہ آپ نے سنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے پندیتوں کی وادی سے نقل مقانی کو لے کر جہاں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہے اور ان باتوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ پندیتوں کی نقل مقانی میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے لیکن پندیت جی کی بائٹ سنتے ہی ان کے الفاظ سے یہ صح ثابت ہو رہا ہے کہ یہاں کے مسلمان پندیتوں کے شانہ بشانہ ہمیشہ رہے ہیں جہاں پندیت جی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا وہاں پر مقامی مسلمانوں نے آپسی بائی چارے کو لے کر کیا کچھ کہا ذرا یہ بھی سنتے ہیں اچھے جنار بھول محمد لوگ روزن چھے ستار گئے ہیں تو یہ لیتے ہو سی پندیت جی آکے ہو سی جان نا پھر رہا ہے کہ یہ کزر ہو تو اس چھے ریلیت ملیت مسلمان یم پندیت لوگ پانوانیت کوئی نہیں تو انشاءاللہ امیس کرن خودائی بھگوان سورو گاتا کہ اس چھے پانوانیت کوئی نہیں اس کوئی من ہمدار دی ایتے ہیں یہ چھے کامی اکسیریت پندیتانا سنچے باگے گئی نیتے ہوگی نیابر یہ چھے تھوڑا بہت روزن ہوئے ہزتریہ گار ہے اس کوئی من بھول مادت یہ چھے ان اس تا مطلب ہوس یہ چھے ان مادت کو رہا ہے تو انکہ چھے سی ہی مسیج کے اس چھے پندیت مسلمان یہ چھے پانوانیت لوگ پندیت گیش واپس ہیں یہ جات مقامی پندیتو اور مسلمانوں نے کیا کچھ کہا آپ سی بائی چارے کو لے کر وہ آپ نے سنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے تو مقامی مسلمانوں نے ایک بار پھر اس بات کو دھوڑایا ہے کہ وہ بے سبری سے پندیتو کی گھر واپسی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان پندیتو کی یاد انہیں ہمیشہ ستا رہی ہے جن کے ساتھ انہوں نے اپنے بچپن کی شروعات کی جوانی کے دن گزارے اور بڑاپے کے اندر وہ ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پندیتو کی گھر واپسی جلد جلد ممکن ہو اور وہ اپنے بڑاپے کے دن بھی ان کے ساتھ گزار سکے وادی کا بائی چارہ اور پوری دنیا میں اس بائی چارے کے مثالیں لیکن اس بیچ ساجشیں بھی زور شورو پر ہے کہ یہاں کے اس بائی چارے کو کسی بھی طریقے سے ختم کیا جا سکے لیکن یہاں کے لوگ جاہے پندیت ہو مسلمان ہو یا سکھ فرقے سے وابستہ لوگ ہو انہوں نے ہر بار ان کوششوں کو ناکام ہی بنا دیا اور آج کی اس تازہ مثال نے ایک بار یہ بات سامنے لائی کہ یہاں کے لوگ آپسی بائی چارے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں فلحال سوشل میڈیا کے پیج میں آج اتنا ہی آپ گلستان نیوز کے ساتھ بنے رہیے بل پل کی خبر آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے